پرتبی رات چوہان اور آلہ اودل بھارتی اتحاس کے بے مہان بیر ہیں جنہیں کسی نے بھی نہیں ہرا پایا لیکن جب ان دونوں مہا یودہوں میں یودہ ہوا تو یہ بڑا بھیشن یودہ رہا اور یہ مہا بھارت کے بعد دوسرا بڑا مہا بناسک یودہ رہا تو چلیے ہم اس یودہ کے بارے میں شروعات سے جانے شروعات ہوتی ہے بیتبہ ندی کے ٹٹ پر جہاں پر آلہ کے بھائی اودل کی مرتیو کے بعد جب آلہ کو رن بھومی میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اودل بیر گتی کو پرابت ہو گئے تو وہ کچھ چھن کے لیے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں اشرو کوئی دھارہ بہنے لگتی ہے لیکن اگلے ہی چھن بے خود کو سمال کر کروز سے بولے کہ اس دھرتی سے اب چوہان بنس کا نام نسان مٹا دیں گے اور یودہ کی شروعات ہوئی اور وہ اپنی سینہ سے بولے کہ اب بتا دو کہ مہوا کی دھرتی کیول ان پیدا ہی نہیں کرتی بلکہ یہاں پر ایسے مہا بیر بھی پیدا ہوتے ہیں جو کال سے بھی نہیں ڈڑھتے اور یہ سنتے ہی سمست سینہ بھوکی سیر کی طرح دوسری سینہ پر پھولتی ہے بیشن یودہ کی شروعات جس میں پرتوی راج کی سینہ بھی کم نہیں پڑ رہی تھی یہاں یودہ ایسا یودہ ہوا کہ ماتر ایک پہر میں ہی رن بھومی میں سبوں کی دھیر لگ گئے لوکمتوں کے انوصار آلہ کیول اپنی جندگی میں کیول دو بار ہی پورے کروز سے یودہ لڑے ایک بار جب بھی اپنے پتا کا پرتی سودھ لینے کے لیے لڑے اور دوسری بات اپنے بھائی اودہل کی مرتیوں کے بعد یہ یودہ اتنا بھیشن رہا کہ اس میں ماتر ایک پہر میں ہی سبوں کے ڈھیل لگ گئے اور لوکمتوں کے انوصار یہاں پر کیول چال لوگ ہی جیویت بچے ایک تھے آلہ اور ان کے پتر انڈل پرتیرہ چوہان اور ان کے سینہ پتی چامند رائے باقی یا تو بیرگتی کو پرابت ہو گئے یا گھائل ہو کر رن بھومی میں گر گئے اور پھر ہوا مہا یودھ کا اعلان آلہ نے چامند رائے کو للکارا اور دونوں کے بیچ میں مہا یودھ چلنے لگا دونوں اور سے تیر چلنے لگے تیر ختم ہونے کے بعد دونوں تلوار سے للنے لگے تلوار ٹوٹ جانے کے بعد باہو بل سے یودھ ہوا چامند رائے بھی آلہ کو کرری ٹک کر دے رہے تھے لیکن آلہ ان کے سامنے ایک چٹان کی طرح تھے اور انہوں نے چامند رائے کو ایسا پچھاڑا کی چامند رائے کی نس نس ہل گئی اور بھی مورچے تھوکر دھڑتی پر گر پڑے چامند رائے کی ایسی حالت دیکھ سمرات پرتبیرات چوہان خود یودھ کرنے کے لیے آسمرات پرتبیرات چوہان آلہ کو للکارتی ہوئے کہتے ہیں آلہ سابدان ہو جاؤ میں نہتے پرواد نہیں کرتا جاؤ سست روٹھاؤ اور مجھ سے یودھ کرو یودھ شروع ہوتا ہے پرتبیرات چوہان آلہ پر اپنے لہو تیر چلاتے ہیں لیکن آلہ اپنے تیروں سے انہیں کاڑ دیتے ہیں اور دونوں میں یودھ چلتا رہتا ہے لیکن تیر ختم ہونے کے پسچات دونوں میں تلوار سے یودھ ہوتا ہے لیکن دونوں سورویر یودھاؤ کے بار تلوار کہاں سے پاتیں اور تلواریں ٹوٹ جاتیں ہیں اور پرتبیرات چوہان اور آلہ دونوں کے بیچ مل یودھ ہونے لگتا ہے لیکن اس سمیں پورے آر برت میں آلہ سے بڑا کوئی یودھ رہتا ہی نہیں اور آلہ کچھ ہی سمیں میں پرتبیرات چوہان کو پچھار دیتے ہیں اور انہیں ایسا پٹکتے ہیں کہ وہ دھرتی سے اٹھ نہیں پاتے بعد اپنی تلوار نکال کر ان پر بار کرتے ہیں لیکن اسی سمیں آلہ کے گروہ گورکنات پر کٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس آلہ بس اب اس دھرتی کو کتنے بیرو کا خون پلاؤ گئی لیکن آلہ کہتے ہیں ہٹ جائی گروہ جی میں اس پتھورا کو مار کر ہی چین کی سانس لوں گا لیکن گروہ گورکنات کہتے ہیں آلہ رک جاؤ تمہارے رکنے سے یودھ کتم ہو جائے گا برنہ یہ یودھ پیڑوں پیڑوں تک چلتا رہے گا اور آلہ اپنے گروہ کی بات مان کر رک جاتے ہیں اور آلہ سنیاس لینے کے لیے اپنے پتر اندل کے ساتھ چلے جاتے ہیں اسی پرکار کی بیڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور بیڈیو پسند آیا ہوتے ہیں